بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دکھرمالی سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام ہم کیلکولس کا چپٹر نمبر فور تیکنیکس آف انٹیگریشن کر رہے ہیں اس سے پچھلے جو دو لیکچر ہیں پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا کہ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے اس کی نوٹیشن ہم یہ والی نوٹیشن کیوں لیتے ہیں اور جب ہم فنکشن کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ایف آف ایکس انٹو ڈی ایکس ہی کیوں لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کا استعمال کیوں کرتے ہیں کیوں ضروری ہے یہ بیسیک چیزیں میں نے آپ کو پہلے لیکچر کے اندر بتائیں دوسرا لیکچر جو ہے وہ دوسرا لیکچر فارمولاز کے بارے میں تھا اس میں آپ کا میں نے ٹیکنیک بتائی کہ آپ ان فارمولاز کو کیسے یاد کر سکتے ہیں آج اب ان فارمولاز کو استعمال کرتے ہوئے ایکسرسائز 4.1 کا آغاز کریں گے اب بیسیک ٹیکنیک جو ہے انٹیگریشن کی یہ ہے کہ جو بھی گیون فنکشن آپ کے پاس ہو آپ نے اس کے اوپر کوئی ایسی سٹیپس کرنے ہیں کہ وہ سٹیپس کرنے کے بعد جو فنکشن ہے جس کو آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی شکل ایسی بن جے کہ جس کے اوپر ہم انٹیگریشن کا کوئی نہ کوئی فارمولا اپلائی کر سکیں اس کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس آگیاتی جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اب یہ دیکھیں جو ایکسرسائی 4.1 ہے سٹیٹمنٹ یہ ہے write down the indefinite integral اب indefinite integral اس کو کیوں کہا گیا ہے یہ میں آپ کو پہلے لیکچر کے اندر اس چیز کے بارے میں بتا چکا ہوں تھوڑا سا دوبارہ revise کرتا ہوں مثلا یہ دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں y is equal to 3 y is equal to 4 یا y is equal to 7 اس کو differentiate کرتے ہیں تو constant کا derivative کس کے برابر آتا ہے 0 کے برابر dy by dx is equal to 0 کے برابر اس کے بعد یہاں پہ بھی dy by dx is equal to 0 کے برابر آئے گا اب جب ہم اس کو دوبارہ integrate کریں گے تو یہ والا answer آنا چاہیے نا تو یہ دیکھیں dy separate the variable کریں گے تو یہ dx دور جا کے 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی اس case پہ بھی dy is equal to 0 dy is equal to 0 آ جائے گا اس کو integrate کریں گے integrating both side تو y is equal to 0 کی integration جو ہے وہ 0 آئے گی پلس کوئی نہ کوئی constant جو ہے یہ ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے اب جب constant استعمال کریں گے تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ constant ہمارا 3 ہوگا 4 ہوگا یا 7 ہوگا we are not definite about that تو اس لیے اس شک کو دور کرنے کے لیے جنرلی طور پر ہم c کا استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ان integrals کو ہم کہتے ہیں indefinite integral یعنی we are not definite about that کہ بھئی اس function کا کس function کا جو ہے integral جو ہے وہ اس کے برابر آئے گا right تو اب zero into dx اس کو ہم نے integrate کرنا ہے پہلا question دیکھیں تو آج کا lecture شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرے notes چاہیئے تو آپ description میں جائیے وہاں پہ ایک number ملے گا آپ کو 03008810640 اس پر رابطہ کرنے سے آپ کو complete information مل سکتی ہے کہ آپ میرے notes کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں integration سیکھنے سے پہلے differentiation کے اوپر عبور ہونا بہت ضروری ہے آپ کو differentiation کے فارمولے differentiation والا چپٹر بڑے اچھے طریقے سے آنا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کو trigonometric کے فارمولے بھی اچھے طریقے سے آتے ہیں تو آپ کی grift جو ہے integration کے اوپر بہت زیادہ strong ہوگی ایسے بچے جن کی differentiation اور trigonometric strong ہوتی ہے integration ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے integrate کرنا ہے تو zero تو constant ہے نا zero کو باہر نکال لیں گے into dx اب dx کا integral کس کے برابر ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا فارمولا that is equal to x تو یہ پھر آجے گا zero into x plus جب بھی کسی کو integrate کرتے ہیں تو ساکھ کوئی نہ کوئی constant لگاتے ہیں where c is the constant of integration where c is the constant of integration integration تو zero x سے multiply ہوگا تو آنسر تو آپ کا zero کے برابر ہی آئے گا اور ultimately your answer is c کوئی نہ کوئی constant آئے گا right اب ہم question number two کو integrate کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ہے under root x sorry square root of x جس کو آپ x کی power one by two into dx بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے کہ x کی power اگر n ہو dx تو اس کو integrate کر رہے گا فارمولا کیا تھا x کی power n plus one power میں ایک add ہوگا ٹھیک اب یہاں پہ n کی نگا پہ کیا ہے one by two تو جب ہم اس فارمولے کا استعمال کریں گے تو according to this formula اس کا آنسر آجے گا x کی power one by two plus one over one by two plus one اب constant of integration جو ہے اس کا استعمال ہر question کو جب ہم integrate کر کے فارمولا لگا رہیں گے تو constant of integration ضرور لگائیں گے where c is the constant of integration ٹھیک ہے یہ آگیا x کی power three by two over three by two plus some constant جس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں two by three x کی power three by two plus some constant where c کیا ہے where c is the constant of integration of integration آئیے question number three کو discuss کرتے ہیں question number three میں دیکھیں تو اوپر x کی ڈگری کیا ہے one نیچے x کی ڈگری one ہے ایک بڑا important rule یہاں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی function کو integrate کرنا ہے اور وہ rational form میں ہو تو بھانے کی کوشش کر رہی ہیں اب یہ دیکھیں اس کو اس کرتے ہیں تو کیا answer آتا ہے x کے ساتھ cancel ہوگا one over x کی integration کیا ہے اس کا formula ہے log of x mod کیونکہ log x کو جب differentiate کریں گے تو یہ answer آجے گا اور one into dx one تو constant ہے نا تو dx کا integral کس کے برابر ہوگا x کے برابر plus some constant ایک طریقہ جس کا یہ ہے اس کے بعد second method ہے کہ آپ اس کو divide کر دیں second method second method میں کیا کریں گے ہم one plus x اوپر ہے اس کو اندر رکھیں گے اور x کے ساتھ divide کر دیں x plus one لکھنے اس کو پہلے ایسے کر کے یہ one کے اوپر جائے گا یہاں پہ آگیا x یہ subtract ہونے کے بعد 0 یہاں پہ آگیا 1 تو جس طرح یہ 7 divided by 2 ہو 7 کو اندر رکھتے ہیں آپ 2 پر تقسیم کرتے ہیں 2 3006 remainder آگیا 1 تو 7 کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں 7 is equal to 3 hole plus 1 by 2 اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 3 hole 1 by 2 3 2 6 6 plus 1 7 7 by 2 آجے گا تو actually یہ ہوتا ہے کہ 3 3 پورے ہیں اور 1 plus 1 half ہے 3 پورے 3 hole plus 1 by 2 اس calcium لے کے دیکھو تو یہ 7 by 2 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ جو پھر x plus 1 ہے x plus 1 اور x کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں 1 hole کیونکہ یہاں پہ 1 اب اوپر constant ہے نیچے variable یہاں پہ x degree 0 ہے اب آپ اس کو integrate کر سکتے ہیں دونوں طرف integrate کر دیں x plus 1 over x into dx is equal 1 plus 1 over x into dx this is further equal to 1 into dx plus 1 over x dx 1 over x کا فارمولا کیا ہے میرا خیال ہے کہ تیسہ چوتھا فارمولا تھا 1 over x کے integration برابر ہوتی ہے log of x کے برابر plus some constant ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں answer same آیا ہے جب آپ method change کرتے ہیں تو ضرور ہی ہوتا کہ answer same آئے in some questions same آئے some questions same نہیں آئے گا لیکن جب آپ اس differentiate discuss کرتے ہیں اب دیکھیں یہ ویس 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 سیم ہے یہاں پہ اوپر degree 1 تھی نیچے بھی 1 یہاں پہ اوپر degree 2 نیچے بھی degree 2 ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے جس طریقہ سے ہم نے divide کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو term نیچے ہے وہ ہی آپ اوپر بنانے کی کوشش کریں یعنی نیچے x square plus 1 ہے نا تو آپ 1 اوپر add کر دیں 1 کو add کریں گے تو subtract بھی کرنا پڑے x square plus 1 into dx right یہ plus 1 میں سے minus ہو جائیں گے تو minus 1 ہی آجے گا اب یہ x square plus 1 دونوں کے نیچے آجے اس اس کے نیچے بھی آئے گا اور اس کے نیچے بھی آئے گا minus 2 over x square plus 1 اب یہ x square plus 1 x square plus 1 سے cancel اب آپ دونوں کو لہیدہ لہیدہ integrate کریں 1 کو لہیدہ integrate کریں 1 into dx minus 2 constant واہر over 1 plus x square dx اب یہ جو ہے اس کا integral کیا ہوتا ہے 1 over 1 plus x square dx اس کا formula ہے tangent inverse of x تو tangent inverse of x تو اس کی جگہ بھی پھر کیا آگیا x minus 2 into tangent inverse of x plus some constant ٹھیک ہے ایک method تو یہ ہے اب اس question کو میں second method یعنی جس طرح سے میں اس question کو کیا ہے divide کر کے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں second method میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر degree اگر اور نیچے degree برابر ہو یا اوپر degree زیادہ ہو نیچے کام تو آپ نے divide کرنا ہے یہ طریقہ صرف ہم وہاں پہ لگا سکتے ہیں اگر اوپر نیچے degree برابر ہو اگر اوپر یہاں پہ x cube ہوتا یا x 4 ہوتا تو پھر ہمیں second method لگانا پڑنا تھا یہ دیکھے نہیں میں x square minus 1 کو میں اندر رکھا x square minus 1 کو میں اندر رکھا x square plus 1 کے ساتھ divide کر دیا تو یہ 1 پہ اوپر جائے گا x square plus 1 ان کو subtract کریں گے plus plus minus minus تو یہ آگیا minus 2 right اب اس کو پھر لکھا جا سکتا ہے x square minus 1 over x square plus 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 whole minus this divided by this اب دیکھیں یہ constant ہے اس کو integrate کر سکتے ہیں یہ 2 پر constant ہے نیچے integrating both side x square minus 1 over x square plus 1 into dx is equal to 1 minus 2 over 1 plus x square dx فردر جب آپ اس کو لیدہ لیدہ کریں گے تو 1 constant باہر آجے گا dx 2 constant باہر آجے 1 over 1 plus x square dx अब dx का integral किसके बराबर आएगा x 1 over 1 plus x square का fármula क्या है tangent inverse of x इस की जगा बाएगा tangent inverse of x plus some constant right right question number five है tangent square x अब integration के जो हमने fármula लिखे थे उसके पास sin x का था फारmula cos x का सीकंड का था को सीकंड का फारmula मजूद है ठीक है tangent का तीक है लिकिन tangent square x का फारmula कोई भी हमारे पास मजूद नहीं है अब हम क्या करेंगे ٹیکنیک جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ٹیکنیک کیا ہے کہ ٹینجنٹس کے ریکس کی کوئی ایسی شکل بنا دیں آپ ایسے فنکشن میں کنورٹ کر دیں کہ آپ کوئی ٹرگنومیٹری اس کا انٹیگریشن کا کوئی نہ کوئی فارمولا اپلائی کر سکیں اب دیکھیں ٹرگنومیٹری کے ایک فارمولا ہے as we know as we know one plus tangent square x جو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے one plus tangent square x is equal to secant square x کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب secant square x کا جو ہے یہ فارمولا ہمیں معلوم ہے کہ اگر secant square x ہو تو اس کا integral کس کے برابر ہوگا tangent x کے برابر ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ فارمولے نہیں لکھے ہوئے تو یہ بھی فارمولے لکھ لیں tangent square secant square x کا integral برابر ہوگا tangent x کے secant square x کا integral ہوگا minus cotangent x کے تیسرا secant x tangent x secant x tangent x اب کس کو differentiate کرنے سے یہ آنسر آتا تھا secant x کو تو لہٰذا اس کا integral کیا ہوگا secant x اس کے بعد cotangent x cosecant x اس کا integral کس کے برابر ہوگا minus cosecant of x کے برابر تو اب یہ tangent square x کی جگہ پہ میں کیا لکھ سکتا ہوں tangent square x کی جگہ پہ میں لکھ سکتا ہوں tangent square x is equal to secant square x minus one تو یہ question کس کے برابر آگیا پھر tangent square x dx کی جگہ پہ مجھے اجازت ہے کہ میں لکھ دوں trigonometry کا فارمولا دیکھنا اب اس کے اندر اس کو integrate کرنے کے لئے trigonometry کا فارمولا استعمال ہوا ہے تو لہٰذا trigonometry کے فارمولے آپ کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے ہیں secant square x minus one into dx اب ہم اس کو لیدہ لیدہ integrate کر دیتے ہیں sorry 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 secant square x کو اب انہیں لیدہ integrate کر دیا اور one constant ہے باہر لگا لیا dx کو لیدہ integrate کر دیا اس کے بعد ایک فارمولا ہے ہمارے پاس secant square x جو بھی فارمولا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ لکھنا ہے تاکہ examiner کو check کرنے میں کسی قسم کی دکت نہ ہو secant square x dx کا فارمولا ہے tangent x تو according to this formula secant square x جگہ پہ آجے گا tangent x one into dx کا integral آگیا x plus some constant بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کو sine square x میں اور cos square x میں convert کر کے کیوں نہیں کیا تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس کو sine اور cos میں convert کرتے ہیں تو question آگے complicated ہو جاتا ہے یہ دیکھیں tangent square x dx اس کو sine square x میں convert کریں over cos square x ٹھیک ہو گیا اب یہ cos کا اوپر derivative بھی نہیں بن رہا نیچے کا اوپر derivative بھی نہیں بن رہا اور اس کا فارمولا بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ آگے simplify نہیں ہوتا اگر ہم science square x کو ایسے لکھ دیں one minus cos square x over cos square x تو پھر جو ہے اس کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے one over cos square x کو ہم نیچے لکھ دیں گے minus cos square x over cos square x into dx یہ کیا بن جائے گا پھر secant square x dx یہ اس کے ساتھ کٹ گیا one آ گیا into dx secant square x کا integral کس کے برابر ہوگا tangent x کے برابر minus x plus sum constant تو اگر آپ اوپر والے کو cos میں convert کر لیتے ہیں تو اس کا integral possible ہے اگر اوپر sin square x اور نیچے cos square x جگہ پہ آپ نے one minus sin square x لگا دیا تو then it will create a lot of problem for you تو پھر آگے اس کو مزید solve نہیں کیا جا سکتا تو یہ تھا اس کا second method اگر آپ sin اور cos میں convert کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایک particular طریقہ ہے جس سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں sin اور cos میں convert کیا آگے پھر sin کی جگہ پہ فارمولا لگائیں گے تو ہو جائے گا اگر cos کی جگہ بھی لگائیں گے تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے question number six جو ہے یہ question number پانچ سے کوئی زیادہ different نہیں ہے بالکل ویسا ہی ہے problem یہاں پہ یہ ہے کہ cotangent square x کا فارمولا ہمارے پاس available نہیں ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے cotangent square x کو کسی ایسی شکل میں convert کر دیں گے کہ integration کا کوئی نہ کوئی فارمولا لگایا جا سکے تو آئیے trigonometry کا فارمولا یوز کرتے ہیں as we know one plus cotangent square x یہ کس کے برابر ہوتا ہے cosecant square x کے برابر تو cotangent square x کس کے برابر لکھا جا سکتا ہے that is equal to cosecant square x minus one تو یہ جو آپ کا integral ہے cotangent square x that will be equal to اس کو لکھا جا سکتا ہے cosecant square x minus one into dx اب یہ ایک function سے دو میں convert ہو گیا ہے دونوں کو الیدہ الیدہ integrate کر دیتے ہیں two cosecant square x dx minus one constant ہے باہر آجے گا into dx اب cosecant square x کا integral کس کے برابر ہوتا ہے but but cosecant square x dx is equal to minus cotangent x تو اس کی جگہ پہ پھر کیا آجے گا اس کی جگہ پہ آجے گا اس کا integral آگیا minus cotangent x minus x plus sum constant اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی دوسرے طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے second method اس کا دیکھیں sine اور cos میں convert کر کے second method second method ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں cotangent square x کو convert کر دیتے ہیں cos square x over sin square x اس کے بعد cos square x کو اگر میں لکھ دوں cos square x one minus sine square x تو have you any kind of اتراز your answer should be no never not at all کیونکہ یہ دیکھیں cos square x plus sine square x کس کے برابر ہوتا ہے one کے equal تو cos square x کس کے برابر آجے گا one minus sine square x کے equal آجے گا اب جو sine square one کے نیچے بھی آئے گا اور sine کے نیچے بھی آئے گا اس کو لکھا جا سکتا ہے one over sine square x minus sine square x over sine square x sine square x یہ بن گیا cos square x minus one into dx اس میں دیکھیں ذرا ہمیں تھوڑے دو سٹیپ کر کے تو اسے زلٹ پہ آنا پڑا ہے اس میں ڈریکٹ فارمولا ہمارا لگ رہا ہے اس کو انٹیگریٹ کریں گے اس کو لیدہ انٹیگریٹ کر دیں گے cos square x dx minus one into dx cos square x کا فارمولا کیا ہے minus cutanion x minus some constant minus x plus some constant question number seven cos square x اب cos square x کا جو ہے یہ ہمارے پاس فارمولا موجود نہیں ہے we don't know we don't know about the formula of the function cos square x اگر میں اس کو sign میں convert کرتا ہوں one minus sin square x dx تو one کو تو انٹیگریٹ کر دوں گا x آ جائے گا لیکن پھر problem یہی ہوگی کہ sign کا formula میرے پاس نہیں ہے تو یہاں پہ جو چیز مجھے disturb کر رہی ہے وہ کیا ہے وہ اس کی degree ہے power 2 ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو power 2 ہے نا یہ چیز مجھے disturb کر رہی ہے اب power 2 کو اگر میں کسی طریقے سے ختم کر دوں یہاں سے power 2 ختم کر دوں تو پھر جو میرے پاس trigonometric function آئے گا اس کو انٹیگریٹ کرنا آسان ہوگا مثلا یہ دیکھیں اگر cos of 2x آ جاتا ہے تو cos of 2x کا integral کس کے برابر آ جائے گا sin 2x over 2 یہ جو coefficient ہوتا ہے یہ denominator میں آ جاتا ہے اگر sin 2x کی form میں آتا ہے تو minus cos of 2x over 2 لکھ سکتا ہوں اسی طرح اگر cos of 3x آ جائے تو اس کا بھی formula لکھ سکتا ہوں میں sin 3x over 3 اگر cos of 3x آ جائے and so on اسی طرح اگر cos of nx آ جائے تو اس کا formula میرے پاس available ہے that is equal to sin of nx over n اسی طرح sin nx آ جائے تو اس کا بھی formula میرے پاس available ہے minus cos of nx over n تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی degree 1 ہے degree 1 degree 1 degree 1 degree 1 تو اگر degree 1 کسی طریقے سے ختم کر دیں تو اس function کو ہم integrate کر سکتے ہیں اب آپ نے degree 1 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 اس کے لئے دیکھیں cos 2x کا ایک formula ہے as we know as we know cos of 2x is equal to 2 cos square x minus 1 ویسے تو cos 2x کے 3 formula ہے cos of 2x has 3 formula last ایک تو ہے اس کا 2 cos square x minus 1 اور ایک ہے اس کا 1 minus 2 sin square x اور ایک یہ بھی ہے cos square x minus sin square x تین formula ہیں cos 2x کے اب چونکہ مجھے square چاہیے یہاں پہ تو اس لئے میں ایسا formula استعمال کروں گا جس کے اندر cos square آتا ہو اور اگر یہی question ایسے آرہا ہے que sin square دیکھ لیں ساتھ discuss کر لیتے ہیں question number 8 question 8 sin square x dx اب اس میں sin square آرہا ہے تو اب cos 2x کس کے برابر ہے 1 minus 2 sin square x تو یہاں پہ cos 2x کو میں اس کے برابر لوں گا we know cos of 2x برابر ہے 1 minus 2 sin square x right absolutely right ٹھیک ہو گی اب مجھے یہاں پہ cos square x چاہیے تو میں cos square x کو نکال لوں گا 1 کو اٹھا کر لے آؤں گا تو یہ بن جائے 1 plus cos of 2x is equal 2 cos x تو پیارے خوبصورت handsome اور smart بچھو cos x کس 1 plus cos of 2x over 2 یہ دیکھیں یہاں پہ degree 2 تھی یہاں پہ degree 1 آگئی ہے اب اس کو integrate کرنا آسان ہے یہ question کس کے برابر بن گیا تازہ تریان situation کے مطابق یہ بن گیا اس کی جگہ پہ آگیا 1 plus cos of 2x over 2 into dx 1 by 2 constant ہے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں 1 plus cos of 2x dx 1 کی integration کس کے برابر آئے گی that is equal to x اور cos of 2x کی جگہ پہ کیا آجے گا اس کا integral آئے گا sin of 2x over 2 plus some constant the formula used کون سا formula استعمال ہوا یہاں پہ cos of 2x dx برابر ہے sine of 2x over 2 اب اس question کو حل کرنا ہے تو اب یہاں سے میں کیا کروں گا sine square x کی value نکال لوں گا اس کو اٹھا کر ادھر لے آئیں دوسری طرف تو یہ بنے گا 2 sine square x is equal to ادھر آکے یہ negative ہو جائے 1 minus cos of 2x تو sine square x یہ over 2 اب جب آپ اس کو حل کریں گے تو sine square x dx will be equal to 1 minus cos of 2x over 2 into dx 1 by 2 constant ہے واہر نکال لیں 1 minus cos of 2x into dx 1 کا integral آگیا 1 cos 2x کی جگہ پہ کیا آئے گا sine of 2x over 2 plus some constant write write یہ دیکھیں پہلے میں نے question discuss کیا تھا اس کے اوپر cause square x تھا اب یہاں پہ cube آگیا ہے یہ book کا question نہیں ہے آپ اس کو question number 7- کا نام دے دیں اب اس میں بھی دیکھیں power 3 ہے تو جو power degree 3 ہے یہ ہمیں disturb کر رہی ہے اگر ہم اس کی degree کو وہ کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے اس کو integrate کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں cause of 3x کا formula آپ نے پڑا ہوا ہے 4 cause of cube x minus 3 cause of x یہ آپ نے first year میں پڑا ہوا ہے یہاں سے cause cube x کی قیمت نکال لی نہیں ہے آپ نے ایک طرف رکھیں اس کو اٹھا کر رہے لے آئے cause cube x کس کے برابر آگیا اس کے برابر اب آپ اس کو دونے طرف integrate کر دیں 3 constant باہر آجے گا یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا cause کا integral آگیا sine اور cause 3x کا کس کے برابر آئے گا sine 3x over 3 یہ والا formula لگایا اسی طریقے سے یہاں سے میں نے sine cube x کو جو ہے کیا کیا sine 3x کا formula لگایا کس کے برابر ہوتا ہے 3 sine of x minus 4 sine of cube x یہاں سے sine cube x کی value نکال کے تو اس کو پھر میں نے integrate کر دیا ہے اسی طرح آگے جو ہے یہ sine of 4x ہو گیا اس کو آپ integrate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی power 4 کو آپ نے کسی طریقے سے ختم کرنا ہے یہ آپ کی assignment ہے cause 4x dx یہ نا first year کا جو ہے 10.3 exercise تھی یا 10.3 exercise وہاں پہ ایک example بھی ہے ایک exercise کا question بھی ہے کہ اس کی power 4 کو آپ نے ختم کرنا ہے تو ویسے ہی آپ اس کی power 4 کو ختم کر کے تو integrate کریں گے جس طرح میں نے یہ کیا ہے اگر یہ آجائے sine کی power 5x آجائے sine کی cause کی power 6x آجائے تو پھر اس طرح کے جو integral ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ reduction formula کا استعمال کرتے ہیں جو کہ میں یہ چیز آپ کو exercise 4 point 6 کے اندر جو ہے وہ سکھاؤں گا اگر اگر odd ہو تو اس کو حل کرنے کا ایک اور method بھی ہے آپ اگر power odd آجائے اگر even ہو تو پھر تھوڑا سا پھر reduction formula لگاتے ہیں تو اگر power odd آجائے یہ دیکھیں sine cube x ہے نا sine cube x dx تو اس کو آپ لکھنے sine square x into sine x ایک power کو لیدہ کر دیں اگر 5x ہوگا تو یہاں پھر آپ کر دیں sine 4x into sine of x اب sine square x جگہ پہ کیا output کریں گے آپ 1 minus cos x into sine of x dx اس کو مزید آگے جب کھولیں گے تو یہ آجے گا sine x minus cos square x into sine of x dx اب sine کا integral تو minus cos of x آجاتا ہے اب cos کا derivative کیا ہوتا ہے minus sine تو یہ minus کو آپ اندر لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا minus sine of x dx تو پھر یہ جو آپ نے فارمولہ پڑا ہوا ہے f of x whole کی power n power کے بغیر differentiate ہو power کے بغیر differential موجود ہو تو اس کی power میں ایک add کر دیں گے ہے تو یہ فارمولہ استعمال کرتے ہوئے پھر ہم کیا کریں گے اس کی power میں ایک add کر دیں گے تو اس صورت میں آنسر جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا different آئے گا لیکن آپ کا آنسر اسی کے برابر آجائے گا ٹھیک آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنے کے بعد شیئر کرنا مت بھول گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ